نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امہاتهم قال النبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب علیہ من والده و ولده والناس اجمعین وقال علیہ الصلاة والسلام فی مقام آخر لا یؤمن احدکم حتی اکونا ہواہو طبعا لما جئتو به اوکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا لعظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الكریم درود پاک تمام محباب اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو حمد و صلات و بعد قبل اعترام حضرات علماء کرام بالخصوص مذبانِ معفل فاضلِ نوجوان عزیزِ مکرم حضرتِ مولانا توقیر عحمد چشتی صاحب زیدہ مجدک و ملالی دیگر قابل اعترام برادرانِ اسلام بزرگو دوستو عزیزو ماشاءاللہ اسی سارے اپنے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی معفلِ پاک اندر حضران اور میری تقریدہ موضوع ہے محبتِ رسول اور اس دے تقاضِ صلی اللہ علیہ وسلم ریزلٹ سامنے کہ تُسی اتنا بول بول کے بائیں ہلا ہلا کے تھک پہے ہو کہ نہ تُسی درود پڑے یا نہ تُسی سبان اللہ کہہ رہے ہو میں اِنَّا تَلَخْ تَجَرْبَات چُو گزردہاں میں ای دعا کردہاں اللہ تعالیٰ سُنیاں ہدایت اتا فرمائے سوہ آٹھ وجہ جماعت ہوئیے ساڑھے یارہ ہندے پہندے ہن میری تقریر ہو رہی ہے اور بہان نہ آئے کہ بندے تین سنن آئے تُسی دیکھو نہ سی سننی کس قدر بے وقوفی دا شکاراں کہ جس بندے سننا ان دن ان اس وقت ٹائم دے ان دن جسے بندے تانگ پہے ہیں نات یقیناً ساڑھے ایمان دی بہار ہے لیکن اسی آل سنت اسنو غلط استعمال کر رہے ہیں اللہ سن سمجھ اتا فرمائے میرے دوستوں اور بھائیوں ساڑھے چوار بندن چاند چیزیں نال محبت ہے ہر انسان نوں اپنی جان نال محبت ہے اپنی اولاد نال محبت ہے اپنے مال نال محبت ہے اور اے محبت ایسی محبت ہے جس محبت تو کوئی بھی بندہ دستبردار نہیں ہو سکتا یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے میری جان نال محبت نہیں سن اپنی جان نال محبت ہے کہ نہیں ہر انسان نوں اپنی اولاد نال محبت ہے بخت والے اولاد نال و ود کے ماں باپ نال محبت کر دینے اپنے کاروبار دینے نال محبت کر دینے اپنے وطن اور اپنی حزت دینے نال محبت کر دینے ان نصاریاں چیزیں دینے نال محبت ساڑھی فطری ساڑھی فطرت دیندر ساڑھی نیچر دیندر اور ساڑھی طبیعت دیندر ایک چیز شامل ہے کہ ایسی نصارییں چیزیں نال محبت کر دیا لیکن میرے بھائی ایس ساریاں ان نصارییں چیزیں نال محبت برابر نہیں ہوں گی محبت اندر درجہ بندی ہوں گی حسن مال دینال آج کل بہت زیادہ محبت ہے آج کل مال پچھے ایمان زائع ہو جان دینے مال پچھے بھائی بھائی نو قتل کر رہا مال پچھے میرے بھائی اساں لوگ کیا کچھ نہیں کر دے اساں اپنے مال چو زکاة نہیں دین دے اپنے رب نو ناراض کر لین دے ہیں لیکن اپنا مال کم کرن واسطے تیار نہیں ہوں مال دی محبت سارے دل دے اندر اتنی زیادہ لیکن میرے دوستو میرے بھائیو مال دینال بے شخصاً بہت زیادہ محبت ہے لیکن اگر کسے دا بچہ بیمار ہو جائے کیا او اپنا مال اپنے بچے دی سید دے واسطے لگا دین دا کی نہیں لگا دین دا اور او دی خواہش ہوں دی کہ میری زندگی دی ساری پونجی بے شک لگ جائے لیکن میرا بچہ سید یاب ہو جائے کیا اے خواہش ہوں دی کہ نہیں پتا چلے یا مال دینال بہت زیادہ محبت سن لیکن مال دی محبت اولاد دی محبت قربان ہے مال نالو زیادہ بندین اولاد دینال محبت ہے اور سمعی دار لوگ اولاد نالو زیادہ مان باپ دینال پیار کردیں کیونکہ ماں باپ او دی اصل نے او دا نشان نے او دا آغاز نے او دی ولادت دا سباب نے اور میرے بھائی سب نالو زیادہ اصلا لوگ اپنی جان دینال محبت کردیں اپنی ذات دینال محبت کردیں اس سواستے میرے بھائی انہ چیزیں دینال محبت ساڑھی فطرت دے اندر نیچر دے اندر شاملے اور اس تو اسی قدی بھی دست بردار نہیں ہو سکتے لیکن میرے بھائی انہ ساریاں چیزیں نالو انسانوں سب نالو زیادہ محبت اپنی جان دینال محبت کس نے نال محبت دی اپنی جان دینال محبت دی جان ہے تے جہان ہے لیکن میرے دوستو میرے بھائیو جان دینال سنو سب نالو زیادہ محبت لیکن جدو جان دین والے رب کو لو پوچھئے نا یا اللہ سن کس چیز نا سب نالو زیادہ محبت کرنی چاہیے دی جان دین والا رب زلجلال فرماندائے اگر ایماندار بننا چاہنا اور حقیقت دے اندر ایماندار کہلانا چاہنا ہے اور سچا بندہ مومن بننا چاہنا ہے تے پھر میرا اکمی ہے تے نو جان دین والا میں آن لیکن اگر ایماندار بننا چاہنا تے جان نالو بھی وعد کے پیار آمنا دے لال نال کرنا پوے گا یعنی ایماندہ تقاضائے جان نالو بھی زیادہ پیار سرکار دی ذات نالو میرا بھائی حضور دی ذات پاک دے نالو محبت کرنا اے ایمان دی جانے اور ایماندہ تقاضا اصل اچھ میں اپنے 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 تیار کر رہے ہیں سنیاں دے طریقے وے کہ میرا دل نہیں کر دا تقریب سچی گالے اللہ دے گھار چاہ بیٹھا لیکن انہوں نے بلایا چلو انہوں دی بھی کچھ رہ جائے عزت میں تقریب تھوڑی جی کر دا میرا دل نہیں کر دا غیر سنجیدگی وے کہ اصلا لوگ آج جدو دنیا اتنی سمجدار ہو گئی اصلا سنجیدگی نہ اپنا رہے غیر سنجیدگی اور عجیب ماحول ہندہ جیڑا دل ہندہ تقریب تھے ہو بھی ختم ہو جاندہ لیکن ٹھیک ہے اے روش اگر تسی نئو بدل دیتے پھر انجام دن بہ دن ویک رہے ہو کہ لوگ سنیاں تو دور جا رہے ہیں کوئی سنجیدہ بندہ توڑے تبکے دیر تک باندھ واسطے تیار نہیں ہندہ اللہ ما شاء اللہ اے تسی پرانے بزرگ دیاتی ہو عقیدہ ماں باپ آرہ آرہ دنگ گزارا کر جا سو اے روش سنیاں دی رہی تے پھر بہت مایوس سی آئی گا باہرحال توجہ فرماؤ میں ذکر رہے ہیں میرے بھائی کہ سانوں انہ ساری چیزیں دنال محبت لیکن ایمان دا تقاضی ہے میرے بھائی کہ جان دنالو بھی زیادہ محبت بندہ مومن و سرکار دی زاد دنالو نی چاہی دیئے اے وجہ میرے دوستو کہ اللہ کریم نے بھی فرمایا ان نبی او اولا بالمؤمنین امن انفسہم کہ نبی اے کریم دی ذات پاک ایمان والے انہوں اپنیا جانا نالو بھی زیادہ محبوب محبوب کننو ایمان والے انہیں بھولو کننو بھی ایمانہ دی گل رب نے نہیں کیتی ایمان والے انہوں فرمایا ایمان والے انہوں حبیب کریم دی جاتے پاک جانا نالو بھی زیادہ پیاری ہے میرے دوستو اسے وجہ تو تیرے اور میرے کریمہ کا دائر شاد پاک ہے آپ نے فرمایا میرے آقا اے کریم او سچی ذات نے جنہ نو جان دے دشمن بھی سچا جان دے نے مندین کی نہیں مندین کافر بھی سرکار نو سچا مندینے لیکن اتنی بڑی سچی ذات نے اگلی گل جدو بیان کیتی تے اللہ دی قسم اٹھا کے کیتی فرمایا واللہ زی نفس محمد بے یدے میں نو قسم اے او ذات پاک دی جس دے دست قدرت اندر میری محمد دی جان میں اس اللہ دی قسم چاکے کہہ رہے ہیں لا یع من احد کم تو ہاڈے چو کوئی بھی بندہ کامل ایمان دار نہیں ہوئے گا حتی اکونا احب با الی میں والد ہی و والد یہاں تک او بندہ اپنے ماں باپ نہ لو اپنی اولاد نہ لو ون ناس اجمعین اور ساری کائنات انسان نہ نہ لو جب تک وعد کہ میرے محمد دی نال محبت نہیں کرے گا کامل ایمان دار کا اعلان دے قابل نہیں بنے گا میرے بھائی ذرا غور کر مجمع دے کتویں اسے جواب دیتا میں ایک جگہ تقریر کرن گیا اندہ پن ڈال بھرے مجمع نال بار سڑکتے لوگ بہت بڑا راش میں ناکھن لگے تیری تقریر چوتھے نمبر تھا ترہ مولوی اسی پیڑ چوتھے نمبر تینبہ میں کیوں بس جانا تیری تقریر آخر تکرونی بندے تم پہلو کی تکرونے میں مسجد چبہ کہ کہ ایک وجہ رات ہو نمبر تقریر شروع کرائی پانچ حصے بندے چلے گئے چھمہ حصے موجود نہیں ہو کوئی جوندہ پہ آ کوئی انگ دہ پہ کوئی سج بہ کوئی بہرحال میں کوئی تھوڑی تقریر کرنا لیکن میرا دل نہیں جس شکت میرے تربیت یافتہ بچے ہیں دیئے گالے وات عام لوگن دیئے گالے میں اے شرمندگی ہو رہی انہا اگر نہیں سمجھ کل آرہی لوگن کے آئی تربی اللہ بہتہ یافتہ 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 تسی عوام بھی نعرہ تحقیق مار چھوڑ دیو سٹیج جان رہے نقیب شکیب آج کترہ ہندی نعرہ تحقیق سارے انہندے تیور ویک رہے سنیے دے کس منے جا رہے اللہ سن ادائد دے بہرحال مرز کی کرے میرے بھائی ایمان دا تقاض اے کہ جان نالو بھی زیادہ محبت آمنہ دے لال نالو نہیں چاہیے سرکار دی ذات پاک دے نالو نہیں چاہیے دی اور میرے بھائی اگر غور کریں گا خدا دی قسم اقلا اور نقلا اے تین مننا پوے گا کہ سان جان نالو بھی زیادہ پیار آمنہ دے لال نالو چاہیے میرے بھائی تیری جان میری جان اے جان بندے نو باز اوقات گناہ تے مجبور کر دی اے جان باز اوقات بندے نو بربادی ولے جان دی حلاقت ولے جان دی مسلن میں لیکن نشا کرن والے آدمی بھی سید بھی برباد مال بھی برباد جان بھی برباد قبر قیامت بھی برباد میرے دوستا جان تیرا نقصان کر سک دی اللہ دی قسم آمن دلال جد بھی بول لے گا تیرا دو جہان دا فائدہ کرے گا دوستان اگرام قدر اس واست جان نالو بھی 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 سان پیار اگر کرنا چاہی دا حضور دی ذات پاک دی نال کرنا چاہی دا اے ہی ایمان دا تقاض آئے رب نے قرآن چک کہا میرے نبی اولا بالمؤمنین من نفوس نبی کریم دی ذات ایمان والے آنو جان نالو زیادہ پیار زیادہ پیار میرے بھائی قرآن اتریا اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا نبی پاک دی ذات ایمان والے آنو جان نالو زیادہ پیار اور مابوب اور او صحابہ کرام جن نال سب نالو پہلے قرآن دائے بول سنیا او نہ صحابہ نے عمل دن دسیا کہ ساڑھی جان تے بان آئے اسی جان نو چھوڑ دین دیا پرام نہ دے لال دا دامن نہیں چھوڑ دے میرے دوستو ہجرت دی رات دی گل کر رہے سنات خان صاحب جدو ہجرت دی رات آئی میرے کریم آقا دے گھردہ کافرہ نے تلوار نال گیرہ دے ریا حضور نو قتل کر نائے مکہ دے گھردہ ایک ایک بندہ تلوار لے کے آیا رال کے اے عمل کریے تاکہ بنو ہاشم ساٹھ کو لے انتقام نہ لے سکن لیکن میرے بھائی میرے کریم نے حضرت علی نو کہا میرے بھائی آج میرے بستر تے سو جا میرے دوستو تلوار دے سائے تلوار نبی پاک دے بستر تے سونا کوئی آسان گل نہیں اکل کہن دی ہو گی علی تلوار دے سائے تلوار سونا موت نو دعوت دی نائے لیکن عشق کہند آئے اگر آقا فرمام انت علی جان بھی قربان کر دے وے گا مولا علی حضور دے بستر تے لیٹ گئے نے دوستان گرام قدر اے ہی گل نات خان ساب کر رہے آئے کاش کہ دو جی گل بھی تو انو دس دے اگر بستر تے سو کہ مولا علی مصطفی تو جان وار رہے نے اسے حجرت دی رات رات دی تاریخ کی اندر نبی پاک نو کندے تے بیٹھا کے جی ڈا گار سور دیا چڑھائیا چڑھ رہے آئے او صدیق اکبر کونے بولو اللہ پاک تو آنو میں نو مکہ مکرمہ لے جائے گار سور دی چڑھائی تن مل دور اللہ دی قسم جوان دے پت جواب دے جان دینے راست کر دینے میرے آقا دیا قدمہ چپ دے پہنے ازگن لگے میرے آقا آبدیا تلمی تلیا زخمی ہونی صدیق دا دل زخمی ہو جان دائے آقا کرم کرو میرا کندہ حاضر میرے کندے تے سوار ہو جاؤ میں حضور نو چاہ کے لے جا مانگا تن میل دی چڑھائی دوست صدیق خدا بھی قسم کوئی عام بوج نہیں اور نبو وردہ بوج چاہ کے جارے آج نبو وردہ بوج چودان طبق مشکل نال اٹھا سکتے اللہ رسول اللہ رسول حضور 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 میرے دوستو میرے بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو غار دے دروازے تے پہنچے میں خود اکھا نال اس غار نو دیکھیا بہت قدیمی غار اور بہت مختصر جئی غار ارض کر لگے یا رسول اللہ اندر کوئی چیز ہو سکتی رات دا اندھیرہ آپ بار ٹھہرو میں اندر جاننا میں غار صاف کردا کوٹ مومن والی ہو آج چودہ سو سال بعد جیڑا کلمہ پڑھ کے صدیق دی وفا تے شک کرے سن او دے ایمان تے شک کے او دے ایمان او دے اعتماد صدیق دے اندر اس صدیق دے دل اندر کیلہ شک ہو سکدہ جیڑا آقا نو بار بٹھا کے خود موت دے مو بچ جا رہے آئے صدیق گیا کے نہیں گیا اندر غار وے چترے نے غار صاف کیتی اگر اکل کہن دی ابو بکر اندر کوئی شے موزی ہوئے گی اگر حضور نو ڈس سک دی تین نہیں ڈس مہدود جی لیکن میرے بھائی کل کہن دی ابو بکر اندر کوئی موزی شے ہوئے گی لیکن عشق کہن دائیں موزی شے بھی ہوئے آپ جا تا کہ اگر کوئی نا گوار گل آوے تے صدیق مصطفی دے قدمہ وچ جان پیش کر کے ثابت کر دے وے لوگو اندر گئے نے غار صاف کی تی میرے بھائی اپنے بدن دے بعض روایات اندر آئے اپنی پگڑی دے ٹکڑے کر کر گھار دے سراخ بند کی تے نے ایک سراخ رہ گیا ایڑی جمال یز کی تی تعالی رسول اللہ آقا آج آگوار تیار ہو گئی حضور آئے آپ نے اپنا سرین ور صدیق دی گود اندر رکھ حضور مہو استیرات ہو گئے لیکن سب صدیق اکبر نو ڈس رہا تُس سب لوگ جان دے سفدہ درد اور زہر اور کرب کتنا اندائے لیکن اللہ مام مود آل اسی بغداد دی تفسیر روح علمانی اندر کہن دینے ایک سپ نہ کئی سپ آئے گیڑے بار بار ڈس رہنے میرے بھائی اکل کہن دیئے اب بکر جان جا رہی لیکن عشق کہن دائے جان جان دیئے تے جائے آقاد آرام اندر خلل نہ آئے دوستان اللہ رب علی سال یا سال صلی اللہ حق یا حق یا حق یا حق یا حق تسی چند چھوڑ چھار دے نار مار سوئے جیل بچار بڑھے ساڑھے آٹھ دے بیٹھے کیے کرس کوئی رمک ہو نہیں ران دے تو بولن باہرحال میرے بائی حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے عمل نال گویا ثابت کیتا کہ کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی میرے بائی یقین جان انسان نو بڑی پیاری ہے لیکن خدا دی قسم عشق دا تقاضی ہے ایمان دا تقاضی ہے جان نال بد کے پیار میرے آقا دی ذات نال دل اندر پیدا کر اگر اس تو پہلے علم نہیں تین جان گزی کر ایمان دو کام لو گا جد سرکار دی ذات ساری کائنات نال مابوب ہو گی ساریاں انسان نال مابوب ہو گی اپنی جان نال بھی مابوب ہو گی اور میرے بائی جد تیرے دل اندر میرے کریمہ کا دی محبت آ جائے گی مولانا اگر میرے دل اندر حضور دی محبت آ جائے اگر سرکار دا عشق میرے دل وچ پیدا ہو جائے میں ملے گا کی میں کہنا خدا دی کا سمیں ہر عمل دا عجر جنت لیکن عشق مصطفیٰ دا عجر جنت بنان والا رب زل جلال جد دل اندر سچا عشق مصطفیٰ آ گیا عشق اللہ